ملک میں بڑتی مہنگائی کا ذکر کریں گے کراچی میں مرگی کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں شہر میں ساڑھے چار سو چار سو اسی روپے میں فروخت کی جا رہی ہے اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالحصیب سے عبدالحصیب بتائے گا کیا قیمتیں ہیں شہر میں مرگی کی قیمتیں تحال بے کابو نظر آتی ہیں آج کے بات کریں تو آج بھی شہر کے اندر جو برائلن مرگی ہے وہ فیقلو چار سو اسی روپے فروخت کی جا رہی ہے جبکہ آج کی ہی کمیشن کراچی کے جاری کرتا ہے لسٹ ہے اس کے مطابقے دو سو چودہ روپے سرکاری نرخ ہے دو سو چودہ روپے سرکاری نرخ ہے اور چار سو اسی روپے فیقلو مرگی جو فروخت ہو رہی ہے فروخت میں یقینی طور پر کمی تو آتی ہے جب مرگی مہنگی ہوتی ہے لوگوں کے جانے خریداری کم کی جاتی ہے لیکن ابھی بہرحال لوگ جو ہے وہ بڑی دیتے آزاد میں خریداری کرتے دکھائیتے رہے ہیں کچھ لوگوں سے اب بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گی چار سو اسی روپے فیقلو مرگی قیمت پہنچ چکی ہے کس طریقے سے گزارہ کرے مجھے تو اتنا کہنا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں پیچھے سے جو مرگی آتی ہے تو جو بیچتے ہیں ان کو بھی اپنے اخراجات پورے کرنے ہوتے ہیں ظاہر ہے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے ہر چیز پر مہنگائی ہے تو جب یہ لوگ مہنگی بیچتے ہیں تو ہم لوگ ان کو ہی بولتے ہیں تو آپ کا مطلب ہے پیچھے صاحب کنٹرول کریں جب تک آپ پیچھے کنٹرول نہیں کریں گے تو یہاں پر آتے ہاتے مرگی ہے نا ظاہر ہے مہنگی تو ہوگی کہ آخر کیوں مرگی اس قدر مہنگی ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد جب تک ان اصل وجہات تک نہیں پہنچ جاتا ٹھیک خصیب آپ کا شکریہ پہلے آپ کو بتائیں کہ دائش کے لیے چھٹکارے کے لیے طالبان واحد اور بہترین آپشن ہیں دنیا کو ہر صورت افغان حکومت سے بات کرنی شاہیے افغانستان کے مسئلے پر اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے پاکستان کو قربانی کا بکرا بنایا گیا امریکی جنگ کا حصہ بننے پر شدت پسند گروپ پاکستان پر حملہ آور ہوئے طالبان نے یقین دلایا ہے کہ افغان سرزمین سے پاکستان پر حملے کی اجازت نہیں دیں گے وزیر اعظم عمران خان کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو کہا امریکی عوام کو افغانستان کی صورتحال سے گمراہ رکھا گیا امریکی جنرل مزید فوج اور وقت مانگتے رہے کشمیر کو اقوام متحدہ نے متنازع علاقہ تسلیم کیا لیکن دنیا پاکستان کے قومی مفاد کا مسئلہ سمجھتی ہے دائس سے چھتکارے کے لیے طالبان واحد اور بہترین آپشن ہے وزیر اعظم عمران خان کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو کہا افغانستان کے مسئلے پر اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے پاکستان کو قربانی کا بکرا بنایا گیا وزیر اعظم نے کہا کہ امریکی جنگ کا حصہ بننے پر تشدد پسند گروپس پاکستان پر حملہ آور ہوئے عمران خان نے کہا کہ کشمیر کو اقوام متحدہ نے متنازع علاقہ تسلیم کیا لیکن دنیا پاکستان کے قومی وفاد کا مسئلہ سمجھتی ہے انسانی حقوق پر بھارت کو تنقید کا نشانہ کیوں نہیں بنایا جا رہا وزیر اعظم نے کہا کہ ازادی اظہار رائے کے نام پر مذہب کو نشانہ بنایا جاتا ہے مغرب کی قیادت کو مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرنا ہوگا نیوزیلینڈ کو دورہ منصوب کرنے کی سازش بھارت نے کی ہمارے پاس دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ہے کیوی ٹیم کو مکمل سیکیورٹی پرہام کی گئی تھی اور اس کے باوجود وہ ڈر کر چلے گئے ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ دورہ پاکستان سے انکار پر انگلینڈ نے دنیا کے سامنے اپنا تاثر خراب کیا اگر پاکستان انگلینڈ کے ساتھ ایسا کرتا تو اس کے کیا جذبات ہوتے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارتی کرکٹ بورڈ دنیا کا امیر ترین بورڈ ہے جس کے گرد دنیا کی کرکٹ گھومتی ہے اور اس کے سامنے انکار کی کسی کو جورت ہی نہیں کیونکہ اس سے بھاری مالی خسارہ ہو سکتا ہے وزیر داقلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ملک میں سیول میلٹری تعلقات ٹھیک ہیں تقرر اور تباتے معمول کی بات ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ پاکستان حساس درین چار پانچ ماہ سے گزر رہا ہے پروش میں بڑی تبدیلی آئی ہے پروش میں بد امنی ہوئی تو حالات کا یہاں بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پی ڈی ایم سیاسی فیصلہ کرتے وقت خطے کے حالات سامنے رکھے